عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ و طالبات تمہیدی ویڈیو میں ہم نے روبائی نمبر تین شاد عارفی کی مختصر معلومات حاصل کی اس کے بعد آپ نے روبائی کی بلند خوالی سمت فرمائی آئیے اب ہم اس روبائی کا وضحاتی ویڈیو دیکھیں گے تمام طلبہ بغور دیکھیں اور سمجھیں عزیز طلبہ و طالبات ابھی میں آپ کو بد کے چند مشکل الفاظ کے معنی بتاؤں گا اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تشریح کی جائے گی جیسے نفس کے معنی ہے دل یا سانس کے عشرت کا مطلب ہے خوشی غام کے معنی ہے رفتار کے اور لفظ صحیح اس کے معنی ہے کوشش کرنا آئیے اب روبائی نمبر تین کی تشریح سمار فرمائیے اس روبائے میں شاید فرما رہے ہیں کہ انسان کا وجود اور اس کی طبیعت عیش وہ عشرت میں مبتلا ہوتے ہیں تو جسمانی اعتبار سے وہ سست ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے رب و پے میں وہ پہلی سی پھولتی اور قوت باقی نہیں رہ جاتی اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ کبھی چین سے نہ بیچیں اگر کوئی مقصد حاصل ہو چکا ہے تو کوئی اور مقصد یا مرزل طے کر کے اس کے حصول کی اس کے حصول میں لگ جائے یعنی حاصل کرنے میں لگ جائے اگر وہ ایسا نہیں کریں گا تو پھر اس کا جسم اور ذہن دونوں سست اور کاہل ہو جائے گی عزیز طلبہ و طالبات اس ربائے کے ذریعے شائع نے حرکت و عمل کی اہمیت کو اجاگر کرتے لیے یہ نصیت کی ہے کہ انسان کو عیش و عشرت میں پڑھ کر اپنی مندل مقصود سے غافل نہیں ہونا چاہیے یہی خیال ڈاکٹر اللہ علمہ اقبال اپنے اس شیئر میں بیان کرتے ہیں ہر مقام سے آگے مقام ہے تیرا ہر مقام سے آگے مقام ہے تیرا حیال ذوہ کے سفر کی سیوہ اور کچھ نہیں عزیز طلبہ و طالبات یہ ہمارا وضاحتی ویڈیو یہاں پر اس کا اختتام ہوتا ہے و السلام مقام موسیقی